سورہ یوسف کی آیت نمبر چھتیس ٹھرٹی سکس سورہ یوسف کا پانچوہ رکوب اور باروے پارے کا پندھنوہ رکوب وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجِنَ فَتَيَان اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعد مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے اس میں جن جن کا ذکر ہے اس واقعہ کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا موجزہ ہے اور آپ کا صدقہ ہے کہ بھائیوں نے ظلم کیا انہیں بھی اللہ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی حضرت زلیخہ انہوں نے بھی توبہ کی جس کا ذکر آخر میں آپ سمات کریں گے مصر کی ان عورتوں نے توبہ کی اسی طرح اب قید خانے میں دو جوانوں کا ذکر ہے ان کی توبہ کا بھی ذکر ہوگا بادشاہ نے بھی توبہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی صدقے میں ہر ایک کو ہدایت عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا دو تین دن کے لئے پھر عزیز مصر آپ کو ڈال کر بھول گیا اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام بارہ سال جیل میں رہے اور ان بارہ سالوں میں آپ روزانہ بعض تفسیروں میں یہ ہے کہ روزانہ آپ روزہ رکھتے اور پوری پوری رات عبادت کرتے جیل میں آپ نے تبلیغ فرمائی اور آپ نے اسلام کا درس دیا جیل میں کوئی بیمار ہوتا آپ اس کے عادت کرتے ہمدردی کرتے اور لوگ آپ سے معنوس ہوئے اور آپ کے علم اور آپ کی شام کے معترف ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جیل میں مشہور تھا کہ آپ خواب کی تعبیر جو بتاتے ہیں وہ بالکل حق ہوتی ہے وَدَخَلَ مَعَوْسِجْنَ فَتَيَان اور یوسف کے ساتھ قید خانے میں دو جوان داخل ہوئے اس میں مختلف اقوال ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کب گئے تو زیادہ جو مشہور اقوال ہیں وہ یہ ہیں کہ سات سال کی عمر میں آپ کو کونے میں ڈالا گیا پھر جب آپ اٹھارہ سال کے ہوئے تو آپ جیل میں گئے اور جب آپ جیل سے نکلے تو اس وقت آپ کی عمر تیس سال تھے ان دو میں سے ایک تو مصر کے بادشاہ کا محتمی میں مطبخ تھا مصر کے بادشاہ کا جو کچن تھا اس کے تمام بورچیوں کا یہ سردار تھا اور دوسرا اس کا بادشاہ کا ساقی تھا جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینا چاہا اس جرم میں دونوں قید کیے گئے حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اضحاد شروع کر دیا اور فرمایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتا ہوں جب یہ نوجوان جیل میں آئے اور انہیں پتا چلا کہ حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر بیان کرتے ہیں قولا احادوہما ان میں سے ایک بولا یہ وہ شخص تھا جو بادشاہ کا ساقی تھا بادشاہ کو شراب پلاتا تھا انی ارانی اعصیر خمرہ میں نے خواب دیکھا کہ میں شراب نچوڑتا ہوں مفصلین نے فرمایا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں ایک باغ میں ہوں وہاں ایک انگور کہ پودے میں تین خوشیں ہیں جو رس سے بھرے ہوئے ہیں بادشاہ کا پیالہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان خوشوں کو نچوڑ کر اس کا رس نکال رہا ہوں تاکہ میں اس رس سے بادشاہ کے لئے شراب بناوں وقالالآخرو اور دوسرا بولا جو کہ بادشاہ کا باورچی تھا باورچی خانے کا وہ محتمیم تھا یعنی سارے باورچیوں کا وہ سردار تھا محتمیم تھا ان دونوں پر جیسا کہ آپ نے سنا یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دے کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے وقالالآخرو اور دوسرا بولا انی ارانی احملو فوق رأسی خبزن میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھ روٹیاں ہیں تاکلو طیر منہو جن میں سے پرندے کھاتے ہیں نبئنا بتاویلی ہمیں اس کی تعبیر بتائیے انہا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو نیک اکار دیکھتے ہیں انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم آپ کو نیک اکار دیکھتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام دن میں روزہ رکھتے ہیں پوری رات نواز میں گزارتے ہیں جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا ہے اس کی عیادت کرتے ہیں اس کی خبرگیری کرتے ہیں جب کسی پر تنگی ہوتی ہے اس کے لئے کشائش کی راہ نکالتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے تعبیر دینے سے پہلے اپنے معجزے کا اظہار اور توحید کی دعوت شروع کر دی اور یہ ظاہر فرما دیا کہ علم میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتنا وہ لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ خواب کی تعبیر کا علم عام طور پر خیالات پر مبنی ہوتا ہے وہ کبھی درست ہوتا ہے کبھی غلط ہوتا ہے تو آپ نے یہ چاہا کہ ان پر یہ ظاہر کر دیں کہ میں خواب کی تعبیر جو دیتا ہوں یہ غیب کی خبریں ہوتی ہیں اور میں جو فیصلے سناتا ہوں وہ اٹل ہوتے ہیں میں غیب کی یقینی خبریں دینے پر قدرت رکھتا ہوں اس سے لوگ آجز ہیں اللہ تعالی نے مجھے غیبی علوم عطا فرمائے ہیں جس کو اللہ تعالی غیبی علوم عطا فرمائے اس کے نزدیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لیے فرمایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں سے ایک کو انقریب سولی دی جائے گی اور اسے قتل کر دیا جائے گا دو شخص تھے دو میں سے ایک پر الزام ثابت ہو جائے گا تو آپ نے چاہا کہ اس کو کفر سے نکال کر اسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچائیں یہاں پر صدرالعفاد المولانا نعیم الدین مراد آبادی علی رحمہ لکھتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لیے اظہار کریں کہ لوگ اس سے نفع اٹھائیں تو یہ جائز ہے قالا حضرت یوسف نے کہا لا يأتیکما جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہ آنے پائے گا کہ میں اس کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا کہ اس کھانے کی مقدار کیا ہے اس کا رنگ کیا ہے اس کے آنے کا وقت کیا ہوگا اور یہ کہ تم نے کیا کھایا یا کتنا کھایا یا کب کھایا ساری میں تفصیل تمہیں بتا دوں گا ذالکما مما علمانی ربی یہ ان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے انی ترقت ملت قوم لا يؤمنون باللہ وهم بالآخرت ہم کافرون بے شک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں انکار کرنے والے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي عبراہیم وَإِسْحَاق وَيَاقُوب اور میں نے اپنے باپ دادا عبراہیم، عسحاق اور یاقوب کا دین اختیار کیا ہم تو بھی کہا جاتا ہے کہ باپ داداوں کا دین اختیار نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ بات اس طرح نہیں ہے جب باپ دادا کافر ہوں مشرک ہوں بدعقیدہ، بدمذہب ہوں گمراہ ہوں تو ان کے دین پر نہیں چلنا چاہیے لیکن جب باپ دادا صالحین ہو تو انہی کا دین تھام کر رکھنا چاہیے یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي عبراہیم وَإِسْحَاق وَيَاقُوب اور میں نے اپنے باپ دادا عبراہیم اور عسحاق اور یاقوب کا دین اختیار کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے معجزے کا اظہار فرمانے کے بعد یہ بھی ظاہر فرما دیا آپ خاندانِ نبوت سے ہیں اور آپ کے عبو اجداد انبیاء ہیں جن کا عالی مرتبہ دنیا میں مشہور ہے اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ سننے والے آپ کی دعوت قبول کریں اور آپ کی ہدایت کو مانیں مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءِ ہمیں نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں یعنی یہ چیز ہمارے لئے جائز نہیں یہ بات کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو برابر سمجھیں اللہ وحده لا شریک ہے اس کے سوا کسی اور کی پوجا کرنا کسی کو خدا سمجھنا الہ معبود سمجھنا یہ ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں ہے ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا یہ اللہ کا ایک فضل ہے ہم پر وَعَلَى النَّاسِ اور لُوگوں پر وَلَكِنَّ أَكْثَغَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ان توحید کو اختیار کرنا شرک سے بچنا یہ اللہ کا فضل ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے آج دنیا کی اکثریت کافروں پر مشتمل ہے آج لوگوں کی اکثریت کافر ہے عیسائی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود اور اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں یہودی ہیں تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا اور خدا الہ معبود سمجھتے ہیں ہندو بتوں کی پوجا کرتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کچھ کسی کو خدا نہیں مانتے تو وہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیچر ہی سب کچھ ہے کچھ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں اور وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یہ سب ناشکریں ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہم توحید پر قائم ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے مقبول بندوں کو مقام و مرتبہ دیا ہم اللہ کی قدرت تسلیم کرتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو انبیاء کو اولیاء کو بڑی شان اور رفعتیں عطا فرمائی لیکن کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں الہ نہیں معبود نہیں کوئی اللہ کا بیٹا بیٹی نہیں آگیشات فرمایا اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں کیا جدہ جدہ رب اچھے یا ایک اللہ جو سب پر غالب یعنی آپ نے ان دونوں قیدیوں سے کتنی شفقت اور پیار کے ساتھ نصیتیں فرمائیں آپ نے فرمایا اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں بتاؤ اتنے دھیر سارے بت خدا بنائے ہوئے ہیں جو بالکل بیجان ہیں بیجان پتھر ہیں یا بیجان لکڑی سے بنے ہیں جو نہ نقصان دے سکتے ہیں نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں یہ اتنے سارے الگ الگ خدا اچھے یا ایک اللہ وحدہ لا شریک عبادت کی جائے جو سب پر غالب ہے کہ نہ کوئی اس کا مقابل ہو سکتا ہے نہ اس کے حکم میں کوئی دخل دے سکتا ہے نہ کوئی اس کا شریک ہے نہ کوئی اس کا نظیر ہے سب پر اس کا حکم جاری ہے اور سب اس کے مملوک ہیں سب کا وہ مالک ہے بت پرستوں نے مختلف قسم کے بت بنا رکھے ہیں کوئی سونے کا کوئی چاندی کا کوئی تانبے کا کوئی لوہے کا کوئی لکڑی کا کوئی پتھر کا کوئی اور کسی چیز کا کوئی چھوٹا کوئی بڑا مگر سب کے سب نکم میں بیکار نہ نفع دے سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں ایسے جھوٹے معبودوں کو پوجھنے والا انتہائی جاہل اور بیوقوف شخص ہے مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ اِلَّا أَسْمَا أَنْ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ تم اس کے سیوان نہیں پوچھتے مگر محض نام جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے تراش لیے ہیں اللہ نے ان کی کوئی سند نہ اتارے یہاں فرمایا گیا کہ یہ محض نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے گڑ لیے ہیں اللہ نے کوئی سند نہیں اتارے اس سے مراد یہ ہے کہ تم انہیں ان جھوٹے خداوں کو معبود کہتے ہو تم نے ان کا نام رکھا الہ معبود خدا حالانکہ یہ تو بے جان پتھر ہیں تو ان کا جو تم نے نام رکھا ہے خدا الہ معبود یہ تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے منگھڑت نام رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے نہ انہیں خدا ہونے کی سند دی ہے نہ الہ ہونے کی سند دی ہے نہ معبود ہونے کی سند دی ہے اب آپ دیکھیں اس آیتِ قریبہ میں بد پرستوں کا رد ہے لیکن امام بخاری علی رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا جو فرمان لکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما خارجیوں کو کائنات کی سب سے بدترین مخلوق تصور کرتے تھے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہیں کہ کافروں کیلئے جو آیات نازل ہوئیں وہ مومنوں پر چسپا کرتے ہیں بتوں کے بارے میں جن آیتوں میں بتوں کا ذکر ہے یہ اللہ کے نیک بندوں میں چسپا کرتے ہیں اللہ تعالی نے نیک بندوں کو مقام و مرتبہ دیا کسی کو ہم صدیق اکبر کہتے ہیں کسی کو فاروق اعظم کہتے ہیں کسی کو عثمان غنی کہتے ہیں کسی کو حیدر کررہ شیر خدا کہتے ہیں تو یہ جو القاب ہیں یہ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کے نیک آمال کی شہرت دیتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ ہم نیک کام کریں اور لوگ ہماری تعریف کریں تو آپ نے فرمایا جو بشارت آخرت میں ملنی ہے یہ دنیا میں جلدی بشارت حاصل ہو گئی تو کہاں یہ نام اور کہاں ان کا ذکر اب اس آیت کو پکڑ کر وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تم نے نام رکھے ہیں کسی کو صدیق اکبر کہتے ہو کسی کو فاروق اعظم کہتے ہو کسی کو تم نے حیدر کہ دیا شعر خدا کہ دیا یہ تمہارے منگھڑت نام ہیں ایسی بات نہیں ہے یہاں برناموں سے کیا مراد ہے انہوں نے پتھر سے بت بنایا اور اس کا نام رکھا خدا الہ معبود تو آپ مجھے بتائیے کیا ہم کسی فرشتے کو کسی نبی کو کسی صحابی کو یا کسی ولی کو خدا الہ معبود کہتے ہیں ہرگز نہیں کہتے ہیں اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ ہی نہیں یعنی میری امت میرے پاس شرک کرے گی ہی نہیں تو خرجیوں کا یہ طریقہ تھا کہ شرک شرک کے جھوٹے الزام لگا کر خرجیوں نے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکہ کا شہید کیا حضرت امیر معویہ رضی اللہ تعالیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور کئی صحابہ اکرام کو انہوں نے شہید کیا اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ توحید سے دور ہیں تو اس زمانے جو خرجی تھے وہ شرک کا سہارہ لے کر شرک کا نام لے کر لوگوں کو صحابہ اکرام سے دور کرتے تھے اور آج کل کے دور کے جو بدعقیدہ لوگ ہیں وہ حضور کی محبت تعظیم نکالنے کے لئے اللہ والوں کی محبت نکالنے کے لئے قرآن کی آیتیں جو بتوں کے بارے میں ہیں اس کی غلط تعویل کر کے غلط ترجمہ اور تفسیر کر کے شرک کا نام لے کر لوگوں کے دلوں سے اللہ اس کے رسول اور صحابہ اکرام اور اولیاء کی محبت نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے اس کی مکمل تفصیل جاننا چاہیں تو شرک کی حقیقت کتاب سی ڈی آپ کیس اٹھ حاصل کریں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے ایمان کی حفاظت فرمائے میار ہدایت کتاب کو حاصل کریں بڑی پیاری کتاب ہے میار ہدایت یہ تو اتنی پیاری کتاب ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک کوئی آدمی غور سے پڑھ لے تو انشاء اللہ تعالی اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا ضروری یہ کہ وہ تاثب کی پٹی ہٹا کر غور سے پڑھے تو یہ کتاب کا نام یاد رکھئے گا میار ہدایت آپ بہر شریعت مسجد سے یہ حاصل کریں حضرت علامہ مولانا مفتی غلام غوظ بغدادی دامت برکات ملعالیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے اور اس کا کردی زبان میں ترجمہ کیا گیا فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور کردستان کے ایک بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ایسی ہے کہ اگر کوئی بدعقیدہ شخص ہو جو شرک کے مسئلے میں گھمرا ہو اگر وہ بھی تعصب کی پٹی ہٹا کر پڑے تو اس کا دل انشاءاللہ نور قرآن سے روشن حکم نہیں مگر اللہ کا اس نے فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو کیونکہ صرف وہی عبادت کا مستحق ہے یہ سیدھا دین ہے جس پر دلائل اور براہین قائم ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے توحید اور عبادت الہی کی دعوت دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر کی طرف توجہ فرمائی اور اشارت فرمایا یا صاحب یس سجن اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا یعنی بادشاہ کے جو ساقی ہے یہ تو اپنے عوضے پر بحال کیا جائے گا اور جو اس پر الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی وہ اس الزام سے بری ہو جائے گا اور پہلے کی طرح بادشاہ جو خواب میں بیان کیے گئے ہیں یہ تین دن ہیں اتنی ایام قید خانے میں رہے گا پھر بادشاہ ساقی کو بلا لے گا وَعَمَلْ آخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ تَعِرُمِ رَأْسِ اور رَحَا دوسرا شخص یعنی جو بادشاہ کے کچن کا محتمم ہے وہ سولی دیا جائے گا فَتَأْكُلُ تَعِرُمِ رَأْسِ تو پرندے اس کا سر کھائیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعبیر سن کر ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ خواب تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہم تو حسی کر رہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قُدِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَان حکم ہو چکا اس بات کا جس کا تم سوال کرتے تھے یعنی جو میں نے کہہ دیا یہ ضرور واقع ہوگا تم نے خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو اب یہ حکم ٹل نہیں سکتا یعنی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا وہی ہوگا وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجِم مِنْهُ مَذْكُرْنِ عِنْدَ رَبِّكَ اور یوسف نے ان دونوں میں سے جسے بچتا سمجھا اس سے کہا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے میں ایک مظلوم بے گنا قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گزر چکا ہے یعنی جو بادشاہ کا ساقی تھا اس سے آپ نے کہا فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ تو شیطان نے اسے بھلا دیا اپنے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرے اس بات سے شیطان نے بھلا دیا فَلَبِسَ فِسِّجْنِ بِدْعَسِنِين تو یوسف کئی برس اور جیل خانے میں رہے اکثر مفسرین اس طرف ہیں کہ اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سات سال اور قید میں رہے یعنی پانچ سال آپ پہلے قید میں رہے پانچ سال کے بعد یہ جوان قید میں آئے پھر آپ نے ان دونوں میں سے ساقی سے کہا کہ میرا ذکر کرنا اور وہ سات برس تک بھول گیا تو ٹوٹل اس طرح آپ کے بارہ سال ہو گئے قید خانے میں اس مدت کے گزرنے کے بعد جب اللہ تعالی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کا جو بادشاہ تھا ریان بن ولید نے ایک عجیب غریب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پریشانی ہوئی اور اس نے ملک کے تمام جادوگروں کو کاہینوں کو اور تعبیر بتانے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا جس کا ذکر اگلے رکوع میں ہے الحمدللہ سورہ یوسف کا پانچ ور رکوع مکمل ہوا اللہ تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حصل کریں